السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 613 اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں شیطان انسان کو گمراہی کی راہ دکھاتا ہے اور انسان اپنی مرضی سے گمراہی اختیار کر لیتا ہے مفتی عظم دار العلوم دیوبن ابو القاسم صاحب دامت وبرکاتہم کے بیان کا رد دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ الشَّيْئَونَ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں حدیث مبارک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں یقیناً میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تم پر بھی ظلم کرنا حرام کر دیا ہے لہٰذا تم آپس میں ظلم نہ کرو اور روایت کے آخر میں ہے کہ تمہارے عامال لکھتا ہوں تمہارے لیے تاکہ تمہیں تمہارے عامال کا بدلہ ملے پس اگر تم خیر پاؤ تو شکر بجات لاتے رہو اور اگر تمہیں خیر کے علاوہ شر اور مصیبتیں پہنچے تو کوئی کسی پر ملامت نہیں کرے ملامت صرف خود اپنی ذات پر کرو مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکات ہوں کا فرمان فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل مشیتِ الٰہی سے گمراہ ہوئی مشیت کا معنی خواہش مرضی اور ارادے کے ہیں لیکن جناب والا حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نومانی بنارسی دامت و برکات ہوں نے اللہ جلے شانہوں کی شان میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی خواہش مرضی اور ارادے سے قوم بنی اسرائیل گمراہ ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اللہ تعالیٰ کے عدب کا تقادہ یہ ہے کہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور گمراہی اور غلطی کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف یا ماحول کی طرف کی جائے جو لوگ اللہ کو گمراہی کا سبب قرار دے کر عوام کو رب رحیم و کریم سے متنفر کر رہے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور خادم سے مچھلی کے بارے میں بھول ہوئی تو فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے ساتھی یوشا ابن نون سے بھول ہوئی تو حضرت یوشا نے کہا مجھے شیطان نہیں بھولوایا ہے ہر شر برائی گمراہی اور مصیبت انسان کے اپنی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے یا شیطان کے جھانسے میں انسان خود آ جاتا ہے یا شیطان اسے ہمراہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کی طرف نہیں ڈھکیلتے فائدہ آپ نے پنکھے کا بٹن دبایا اور پنکھا چل پڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنکھا کس نے چلایا پنکھے میں لگے بجلی کے موٹر نے یا پھر آپ نے اگر بے وقت پنکھا چلنے کی وجہ سے پاس کھڑے کسی آدمی کی انگلی کٹ گئی تو الزام بجلی اور موٹر کو نہیں دیں گے بلکہ آپ پر یہ الزام آئید ہوگا دوسری مثال اگر طالب علم نے امتحان کی تیاری نہیں کی اور امتحان میں غلط جوابات لکھ کر آ گیا یا بغیر جواب لکھے ہی آ گیا اور انصاف پسند استاد نے اس طالب علم کو فیل کر دیا تو یہی کہا جائے گا کہ طالب علم ناکام ہوا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ظالم استاد نے غریب طالب علم کو ناکام قرار دے کر اسے گھر میں پٹوانے اور اسکول میں ظلیل کروانے کے لئے ناکام کر دیا یہ ذلت اور پٹائی طالب علم کی خود کی کمائی ہے استاد کی ہرگز نہیں اس طرح ہر برائی کا سبب آدمی خود ہوتا ہے شیطان اس کا دوست اور معاوین اور رہنما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے دائمی اصول اور سنت کے مطابق آدمی کی کوشش اور محنت پر انصاف کے ساتھ فیصلہ جاری فرما دیتے ہیں اس گتھی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں سلجھایا تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی کرنی کی وجہ سے ہوتی ہے البتہ اللہ تمہارے بہت سارے جرائم کو معاف بھی کر دیتے ہیں ترجمہ عذابِ الہی میں برباد ہونے والوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے خود کفر کر کے نبی سے دشمنی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا برباد ہونے والی قومِ نوح قومِ عاد قومِ سمود وغیرہ کے پاس ان کے رسول صاف نشانیاں لے کر آئے اس کے باوجود یہ حلاق ہوئے مگر یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اس عنوان پر اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں مثلاً سورہ نحلس آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سورہ عنقبوت آیت نمبر چالیس سورہ روم آیت نمبر نو ہدایت اور ہر طرح کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں سمود کو تو ہم نے ہدایت دی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن یعنی کفر کو ترجی دی اللہ تعالیٰ نے قومِ سمود کے لیے تو واضح طور پر ہدایت اور کامیابی کا سامان فراہم کیا تھا مگر ان کی شرارت تھی کہ انہوں نے ہدایت اور کامیابی پر گمراہی اور بربادی کو ترجی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا جو آدمی خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو خیر کے علاوہ کچھ ملے مثلا گمراہی یا بربادی تو وہ اللہ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے مسلم شریف کی حدیث لہذا تمام مسلمان شر اور گمراہی کے نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی محنت میں لگا رہتا ہے بروز حشر شیطان کی تقریر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق و بعدتكم فاخلفتكم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومنی ولومو انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخی انی کفرت بما اشركتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم ترجمہ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں ہاں میں نے تمہیں پکارا دعوت دی اور تم نے میری مان لی پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہیں سنبی اسلام دشمن منحدین اور منکرین اسلام بندوں کو اللہ تعالی شانہوں سے دور کرنے اور دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لئے اللہ کو گمراہ کرنے والا کہتے ہیں یہودی اور دہریے جو بندوں کے دلوں میں اللہ تعالی شانہوں کی نفرت بٹھانا چاہتے ہیں وہ براہ راست ہر مسیبت ہر شر اور ہر تباہی اور گمراہی کے نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہیں اور اللہ تعالی کو معاذ اللہ دھوکے باز بھی کہتے ہیں نمونے کے لئے ان کی ویب سائٹ دیکھیں ایک مضمون کا عنوان ہے اس شیطانی گروہ کی سازش یہ ہے کہ کسی طرح سے دعوتی محنت سے مسلمانوں کو روک دیا جائے اس کے لئے ایسی آیتیں اور مضامین پیش کرو جس سے یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے یعنی یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ جب لوگ مشیعتِ الٰہی سے گمراہ ہونے لگ جائیں تو پھر ہماری دعوت اور تبلیغ کی محنت کا کیا فائدہ یہ کمبخت یہودی اور دہریے قرآن مجید کے لفظوں کو اپنی سازشوں میں استعمال کرتے ہیں اور باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بیعین ہی وہی کام کرتے ہیں جو شیطان ملعن کرتا ہے یعنی لوگوں کو گمراہ کرنا العیاز باللہ یہ کوئی نئی بات نہیں اس سے قبل بھی ہمارے سابقہ دور کے بعد علماء کرام کے بھی دہریوں کے ان پراغندہ نظریات کا شکار ہو چکے ہیں عداوت زید انانیت اور مفادات کے حصول کے دھن میں آدمی کسی سطح تک بھی جا سکتا ہے سیہنی طاقتوں نے مفتی ابو القاسم صاحب کے واسطے سے طلبہ کے تبلیغی کام پر پابندی آئیت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دار العلوم کی مطابعت میں دنیا بھر کے مدارس میں بھی طلبہ پر ممانیت آئیت کر دیں مگر اللہ تعالی شانہو ایک اکیلے اپنی قدرت کاملہ سے اس سیہنی فتنے کو ناکام بنا دیا اگر یہ امتنہ یعنی پابندی کامیاب ہو جاتی تو دنیا بھر کے ہزاروں مدارس کے طلبہ انبیاء اور صحابہ والی دعوت اور تبلیغ کی محنت سے محروم ہو جاتے اللہ تعالی ہمارے دار العلوم اور اس کے علماء اور محافظین کے نظریات اور معتقیدات کی اپنی قدرت تام ماں سے حفاظت فرمائیں ہم مریضے ڈاکٹر نے ہمیں آرام کرنے کو کہا ہم نے بیمار ہونے کے باوجود اس قسط کو لکھنا ضروری سمجھا تاکہ ناظرین اور قارینی کرام کو مفتی عاظم کی اس گھنونی سازش کا علم ہو اور اب مل کر اللہ تعالی کے ساتھ پختہ حسن زن اور والیہانہ محبت اور دعوتی کام پر مرمٹنے کے عزائم اور عواطف نصیب ہو اس وقت دشمنان اسلام کی محنت ہزار فیصدی زیادہ ہو گئی ہے نتنے معتقیدات پھیلا رہے ہیں اور اب ان کی نگاہ عوام پر نہیں بلکہ خواست پر ہیں مولانا سجاد نومانی صاحب مددل لہو کو عمومی دعوتی محنت سے کٹ کر چند درجن مریدوں کے محور میں گم کر دیا نبیوں والی لائن سے ہٹا کر ولیوں والی لائن پر چڑھا دیا مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں اور ان کے گروپ کو لینن اور اسٹالین کے مارکسی شورائیت والے نظریات اور نظام کی ترویج پر لگا دیا مولانا تارک جمیل صاحب کو وحدت مذاہب کی محنت پر یعنی طیب اور خبیث میں پیوندکاری پر لگا دیا مفتی ذرولی خان صاحب کو باستے بشریعت حنفیہ والی محق شریعت سے ہٹا کر اپنے تفردات کو عام کرنے پر لگ گئے اور شوال کے چھ روزوں کے باطل ہونے کا فتوہ دے دیا کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ دعوتی کام چھوڑ دو مگر آپ کے دل میں وسوسے کی ایسی دبی ہوئی چنگاری چھوڑ دیں گے کہ آپ ہر گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ کی رحمت اور عدالت پر سوال یا نشان کھڑا کرنے لگ جائیں گے لوگوں کو اللہ کے بارے میں شبہات میں مبتلا کرنے لگ جائیں گے اللہ حفاظت فرمائیں صرف مرکز نظام الدین سے نکلی ہوئی آواز پر جمع رہو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے متعدد قرآنی آیاتوں میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ صرف مجرموں شبہ پرستوں اور شیطان صفت لوگوں کو ان کے کرتوت اور کوششوں کے نتیجے میں انہیں گمراہ ہونے کی مرضی اور چھوٹ دے رکھی ہے جیسے کہ سور قحف میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جس کا چاہے کفر کرے ظالموں کے لئے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتے انہیں گھیر لے گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ یعنی دوزک ہے فائدہ اگر اللہ کو گمراہ کرنے کا اور بے قصوروں سے جہنم بھرنے کا شوق ہوتا تو اللہ نبی اور رسول نہ بھیجتے اپنی کتاب نہ بھیجتے اور نہ ہی جہنم بھرنے میں ابو بکر اور ابو جہل میں کوئی فرق کیا جاتا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تو ہر روز رات بھر توبہ کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں کہ دن کا گنہگار ہدایت پالے دن بھر توبہ کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں کہ رات کا گنہگار اپنا جرم معاف کرا لے اور یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری اور ساری رہے گا بندوں سے محبت کی وجہ سے ہی اللہ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے میں معاف کرنے کے لئے حاضر ہوں کوئی توبہ کرنے والا ہے میں بخشنے کے لئے حاضر ہوں اللہ کو تو اپنے بندوں سے ایسی گہری اور بے انتہا محبت ہے کہ اس محبت کا صرف ایک فیصد حصہ دنیا بھر کے انسانوں اور جانوروں میں اللہ نے تقسیم کیا تو ماہ آگ میں کوت کر بچے کو بچانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے ایسے پیارے اللہ سے ہم کیسے مو موڑ سکتے ہیں اور کیوں کر اسے گمراہ کرنے والا سوچ سکتے ہیں وہ تو ارحم الرحیمین ہیں ہمارا مولا ہے ہمارا ڈاتا ہے تعلیم یافتہ ساتھی اس شیطانی لنک کو استعمال کر کے شمعون کے دجل انگیزی سے واقف ہوں تاکہ امت مسلمہ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور پھر کسی کو ہمت نہ ہو کہ قوم بنی اسرائیل مشیتِ الٰہی سے گمراہ ہوئی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو سب قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہnn نهای اوردو مجھے اللہ کسید مجھے مجھے نهای اوردو مجھے نهای اوردو مجھے نهای اوردو نهای اوردو